نوشکار گولستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ہشباردواج اور میرے ساتھ ہے میری سینئر ساتھ ہے شفاق گوھر سلام جی کے پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر ہم بہت کچھ خاص آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت بہت شکریہ ہر شور سامین ناظرین آپ سب کو بھی میری طرف سے خلوص برا اور پیار برا عداب ہو سامین ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس پروگرام میں کوشش ہماری رہتی ہے کہ فٹا فٹ سے آپ کو ان پچپن منٹوں کے دوران خبروں سے روبرو کروائیں اور آپ کو بتائیں کہ ریاست جمہور کشمیر کے اندر تازہ ترین صورتحال کس طریقے کی بنی ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور اسی معاملے کو آگے آج بڑھائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو ذرا فٹا فٹ سے آہ ایک دو خبریں جو ہے جو کافی اہم ہے دلی سے وہ ہم آپ کو پہلے بتا دے جن کا تعلق ہمارے سے ہے اور وہ جاننا ہمارے لیے کافی اہم بھی ہے کیونکہ جہاں ملک کے اندر آہ سیاسی شور کافی زیادہ ہے کیونکہ چناو سامنے ہے اور چناوی دھنگل کے بیج مختلف پارٹیاں جو ہے وہ لگاتار اب دھنگل میں اتر چکی اور اپنے طریقے سے سرکار کو گیر رہی ہے اور سرکار اپنے طریقے سے پلٹوار کر رہی ہے اس بیچ ایک اور خبر ایسی ہے جس کو جاننا آپ کے اور ہمارے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ رام جنم ممی بابری مسجد کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں اپنا ایک فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کی مذاکرات کے ذریعے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھا جائے اور فریقین کو بیٹھنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ صاف کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد بازابتہ طور پر ایک پینل جو ہے وہ بنایا گیا تھا تین آدمیوں کا پینل تھا جو بنایا گیا تھا جن کو یہ کام دیا گیا تھا کہ آٹھ ہفتوں کے آرندرندر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر سبھی فریقین کے ساتھ بیٹھ کر اس فیصلے کا جو ہے وہ حل نکالے اور کوٹ کو بتائے کی کیا کچھ ہوا ہے اور اس سلسلے میں کل سے بازابتہ طور پر تین آدمیوں نے جن کے جن کو یہ کام سوپا گیا تھا میڈیشن کا کام جنے سوپا گیا ہے انہوں نے کل سے بازابتہ طور پر اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا اور کل سرکاری گیسٹ ہاؤس جو آہ یودیا کے اندر سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر وہ پہنچے اور وہاں پر پورے دن وہ جہاں ایڈمنسٹریٹیو پارٹ کے لوگوں سے ملاقات کرتے رہے وہی پر مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن سرکاری طور پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جہاں پر یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر آس پاس کا جو ایریا ہے تقریباً تین سو میٹر کا جو ایریا ہے وہاں پر ریسٹکشن کر دی گئی ہے اس گیسٹ ہاؤس کے آس پاس اور صرف ان لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی جاری ہے جن کے پاس بازابتہ طور پر پرمیشن کارڈ ہے ایک اور دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظامی امور چلانے والے لوگوں کی طرف سے تین دن پہلے ہی اس پورے ایریا کو کارڈن کیا گیا تھا تاکہ کسی طریقے سے کوئی مشکل نہ ایدر کل آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کی طرف سے بھی میٹی منعقد ہوئی ہے جس میں آئندہ کی حکمت عملی کو تحریر کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اب لگاتار یہ میراثن جو ہے مذاکرات کا یہ آگے بڑھے گا اور دیکھنا ہوگا کہ ایودیا کے اہم ترین معاملے پر کیا کوئی سامنے آئے گا اور کس طریقے سے اس میں آگے بڑھا جائے گا بابری مسجد معاملے کے حوالے تو یہ ایک خبر تھی جو شور کے اندر دبی ہوئی تھی لیکن ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور خبروں کی بات کریں تو بات جیسا کہ کل بھی ہم کر رہے تھے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ معاملے کو لے کر اب اور سنجیدگی کے ساتھ اور اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کاروائی کرنے جا رہی ہے اور کل ہی ہم نے آپ سے یہ بات بھی شیئر کی تھی اپنی چینل پر ہم نے بریک کیا تھا کہ ایک کچھ اہم دستاویزات جو ہے وہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ہاتھ لگے ہیں جنہیں ڈیکوڈ کیا گیا ہے اور آہ فورنسک آہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لینے کے بعد اب کاروائی جو ہے وہ تیز ہوگی اور آہ کل ہم نے دیکھا کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے قومی تحقیقاتی ایجنسی کی سفارشات کو دیکھتے ہوئے آہ ریاست جمہو کشمیر کے تاجر ظہور احمد شاہ وٹالی کی جو پروپرٹی گھڑگاہوں کے اندر تھی جس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ روپیہ بتائی جا رہی تھی اس کو سیل کر دیا اس کو اٹیج کر دیا ہے اور اب یہ بات جو ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذرا سے جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں اور کچھ پروپرٹیوں کو سیل کرنے کا سلسلہ آنے والے ایک ہفتے کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کل ملا کر رقم جو ہے وہ چھے کروڑ کے آس پاس پروپرٹی کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے جن میں ایک پروپرٹی جو ہے ایک کروڑ کی تو اٹیج سیل کر دی گئی ہے آہ آہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی طرف سے مانا جارہا کہ آنے والے دو چار دنوں کے اندر اور بھی پروپرٹیاں جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے اب وہ کن کن کی سیل ہوگی یہ علاہدہ معاملہ ہوگا اس پر ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کیا کیا ہے لیکن قومی تحقیقاتی ایجنسی کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کاروائی کیا ان کا ماننا ہے کہ ظہور احمد شاہ وٹالی کے جو ایکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے تھے گلا محمد بٹ اور جو کیشر کم ایکاؤنٹنٹ تھے ان کی ریزڈنس کو بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ جانچ کی گئی تھی اور وہاں پر بھی معاملات کو جو ہے وہ دیکھا گیا تھا اور وہاں سے بھی کچھ ڈاکیمنٹ جو ہے وہ سیز کیا گئے ہیں جس کے بعد پورا معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب وہ معاملہ جیسے کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ پاکستانی ہائی کمشن کے ذریعے سے بھی ظہور احمد شاہ وٹالی کو پیسے ملے تھے ان کی کمپنی کو اور وہ پیسہ جو تھا بعد میں الہیت کی پسند کھی میں کیوں باٹا گیا تھا ایک طرف سے وہ ساری لسٹ جو چھبیس ارگنیزیشنز کی لسٹ تھی جنہیں پیسہ ملا ہے تقریباً چھے کروڑ سے زیادہ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے باٹا گیا ہے دو ایک ڈیٹھ سال کے دوران وہ ساری ویریفیکیشن پروسس سے نکلنے کے بعد اب جو ذراعہ سے ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان چھبیس آہ ارگنیزیشنز کے خلاب بھی این آئے جو ہے وہ ایف آئی آر میں نام ڈال سکتی ہے اور ان کے خلاب بھی جو ہے وہ کاروائی تیز ہو سکتی ہے ایک اور دوسرا جہاں تک آہ ہائی کمیشن کے آہ آفیس کا انوالمنٹ ہے اس کو بھی مختلف اینگل سے دیکھا جا رہا ہے جہاں ایکسٹرنل ایفیرز منسٹری کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا ہے وہیں پر لا ایجنسیز بھی اس کو اپنے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے اگر پاکستانی ہائی کمیشن سے بات کر دی پڑے تو کیا کچھ قانون ہے کس طریقے سے ان سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ سلا مشورہ بھی جو ہے وہ ہائیس لیول پر جو ہے وہ چل رہا ہے یعنی سیاست کے شور کے بیچ ٹیرر فرنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور تار جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے دفتر تک جا پہنچی ہے سات کرو روپیہ جو ہے وہ پیسیوں کی بات ہو رہی ہے جو ملا ہے لاہدگی پسند کھیمے کو سیپریٹس کیمس کو اور اس سیپریٹس کیمس کی فرست میں جہاں ہریت کانفرنس میروائز گروپ کا نام بھی آ رہا ہے وہیں پر ہریت کانفرنس گیلانی گروپ کے بھی کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے سات کرو روپیہ کا معاملہ ہے جس کی انویسٹیگیشن قومی تحقیقاتی ایجنسی جو ہے وہ کر رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پروپٹیا آئندہ دو چار دنوں میں اور سیز ہوگی اور ساتھ ساتھ چھبیس آرگنائزیشنوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے اس طریقے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے تو بات ہم کر رہے ہیں کہ نائے ناشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا قومی تحقیقاتی گرفتار کیا ہے اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب یہ لوگ وہ تھے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو ایک ایملے کے گھر پہ آہ جو ویپن سنیچنگ کا معاملہ ہوا تھا جس میں ہتھیال لوٹے گئے تھے انہی اس کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے تین نوجوانوں کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی ہے اور جن تین نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ان میں پرویز احمد وانی عمر پینتیس سال جاوید یوسف ڈار عمر اکیس سال اور سبزار احمد کمار عمر بیس سال بتائی جاری ہے ان سب کا تعلق جو ہے جنوبی کشمیر زلہ شوپیاں سے بتایا جا رہا ہے اور اینائے کے ترجمان کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب فارمر پی ڈی پی ایملے اجاز احمد میر کے گھر سے اٹھائیس سپٹمبر کو ہتھیار اڑا لیا گیا اور ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اس کا سروس ریفل جو سروس ریوالور جو آیا تھا وہ بھی لیا گیا تو اسی وقت سپیشل پولیس آفیسر آدل بشیر شیخ کا نام سامنے آیا تھا جس کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی نے اس میں تحقیقات کی اور یہ دیکھا کہ شیخ نے حضب المجاہدین کب جوائن کیا اور اس کے رابطے کس طریقے سے تھے اسی دوران یہ بات سامنے آئی کہ جن تین نوجوانوں کے نام میں نے آپ کو بتائے پرویز جعوید اور سبزار انہوں نے کسی طریقے سے لوجسٹیکل سپورٹ جو تھا وہ اس ہتھیار لوٹنے کی کاروائی میں دیا تھا اور پہلے ہی مرحلے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کو جب یہ نام سامنے آئے تو اس کے بعد ان کی در پکڑ جو ہے وہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نام بھی جو ہے وہ اس ویپن سنیچنگ کے معاملے میں سامنے آئے ہیں جن میں اب یہ صاف ہوا ہے کہ کچھ لوگ ملٹنسی میں چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی روپ پوش ہے لیکن قومی تحقیقاتی ایجنسی کا ماننا ہے کہ اس کیس کو لوجیکل کنکلوجن تک پہنچانے کے لیے اب بازابطہ طور پر ان لوگوں کو آج جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ بازابطہ طور پر ریمانڈ جو ہے وہ لی جا سکی تو یہ بات وہ تھی جو دو تین خبریں ڈلی سے آ رہی تھی اور کافی اہم تھی جن کا تعلق جمہو کشمیر سے بھی بتایا جا رہا تھا لیکن ڈلی سے ہی ایک اور خبر بھی ہے ملکل لیکن اس خبر کا تعلق جمہو کشمیر کی سیاست سے اور سیاسی پارٹیوں سے ہے وزرک جو ہمارے سینئر منسٹر ہے نئی ڈلی کے اندر فینینس منسٹر جو ہے ان کی طرف سے ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے جو انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر بھی دیا ہے اور ٹوٹر پر بھی پوری ڈیٹیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخبار ہو میں بھی وہ آج چھپ کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس میں آہ فینینس منسٹر اورنجیٹلی صاحب نے سیدھے سیدھے سے نشانہ جو دیا ہے وہ لگایا ہے دو ریجنل پارٹیز پر پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس پر اور ان دونوں پارٹیوں پر یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ ان کی سیاسی آہ جو معاملات ہے جو جس طریقے سے یہ اپنی سیاسی پریزنس دکھا رہے ہیں وہ سیاسی پریزنس جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور جس طریقے سے پری فیفٹی ٹو پوسٹ فیفٹی ٹو کی باتیں ہو رہی ہے اسے ریاست کے اندر حالات کو بہتر بنانے میں کافی دشواریاں ثابت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اسی آرٹیکل کے اندر جماعت اسلامیہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے جماعت کو بچانے کے لیے فور فرینڈ پر پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی آئی ہے اس سے یہ صاف ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہیڈر ایجنڈا ایک چلا رہی ہے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے پورے لیڈر ساتھ ساتھ آہ جو فیننس منسلے انہوں نے کل اس بات کو بھی مانا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے وٹم آف ٹیرر ہے عوام سب سے زیادہ پریشان ہے اس مسئلے سے اور وزیراعظم صاحب نے جو انٹرنل سیکیورٹی ڈاکٹرین چلایا ہے اس ڈاکٹرین کا یہ نتیجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے حالات کیا جا ہو ہے وہ حالات جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے پلوامہ حملہ پلوامہ حملے کے بعد سرجیکل سٹائک سرجیکل سٹائک کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ پورا اس بلوگ کے اندر ہے جو بلوگ آہ فیننس منسل کی طرف سے لکھا گیا اور اپنے سوشل میڈیا پہ اس فیس بک پر انہوں نے آج صبح اس کو اپلوڈ کیا ہے بالکل ہمارے ساتھ فول لن پر ڈاکٹر ہربرگ سنگھ صاحب اس وقت جوائن کر چکے ہیں پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے سینئے آہ آہ سپوکس پرسن ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اربان سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سوال ویتمنتری صاحب کا ہے کیونکہ بڑی خبر کے طور پر ہم اس کو لے رہے ہیں آج کیونکہ ویتمنتری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر جو لکھا ہے کہ ریجنل پارٹیاں اور سپیشلی انہوں نے نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ دو پارٹیاں جو ہے وہ نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا جو کنسرن ہے جمہو کشمیر کے ویزا ویزا اس کے مخالف ہمیشہ کام کرتے ہیں اور ان کی ایکٹیوٹیز اس طریقے سے رہتی ہے جو پرو سیپریٹس رہتی ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے ابتر ہو رہے ہیں کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ آہ اس کو دیکھتے ہیں جو آج ارم جٹلی صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پیش پر تحریر کیا ہے کور صاحب بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنے سینئر لیڈر اور سینئر منسٹر وہ بات کر رہے ہیں یہ تو صدی بات ہے کہ جو بھی پارٹی بی جے پی کے ساتھ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے وہ انٹی نیشنلسٹ ہے اور جب انہوں نے ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ ایجنڈ آف ایلائنس کیا ہم ہمیشہ پیچ کی بات کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں ہم ہماری ہی ایک پارٹی ہے جس نے ہمیشہ بات کی کہ ہم حریت سے بات کریں پاکستان سے بات کریں جو بھی سٹیک ہولڈر ہے ان سے بات کریں اور حالات کو ٹھیک کیا جائے تو ہم نے تو کبھی بھی وائلنس کی بات نہیں کی اور جو یہ آج ان کا بیان آ رہا ہے کہ یہ ریجلل پارٹیاں جتنا بھی یہ آج حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے لیے ریسپانسیبل ہے وہ بات صحیح نہیں ہے صحیح یہ بات ہے کہ جو بھی پارٹی بی جے پی کو سپورٹ نہیں کرے گی وہ انٹی نیشنلسٹ ہے اور وہ ہندوستان کے خلاب ہے لیکن ہر پاکستین جی آپ بھی تو بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن میں تھے تب تو آپ نے ایک بھاشا نہیں بولی بلکل 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 ہم نے جب ایجنڈ آف ایلائنس سائن کیا ہم نے گورنمنٹ بنائی اس میں ہم نے سب سے پہلا پروسس لکھا تھا کہ ہوریت کے ساتھ بات کی جائے پاکستان کے ساتھ بات کی جائے افسا ریوکیشن ہو ہم نے ہم نے تو ایجنڈ آف ایلائنس میں پہلی بات پیس کی لکھی تھی تبھی تبھی تو نہیں ہمارے ساتھ ہے ہم نے ایک ایم نیسٹی کی بارہ ہزار سٹون پیٹرز کو چھڑوایا جو ون ٹرن پرس ٹائم جنہوں ان والوں تھے تو یہ تو پیس کی بات ہو رہی تھی ہم تو آج بھی جنگ کے خلافے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں جمہو کشمیر کے جو حالات ہیں جو ٹیرر ہے یہ سب کے لیے ایک تھاٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے باتی سب سے بڑی بات ہے گتلو گارت سے ماردار سے ٹیررزم ختم نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹر ایر برگ سنگھ صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آرز کو واپس لیا اور سب چیزیں ہوئی ہے یہ سرکار کے اندر کنسنسز تھا اس وقت تو پیٹ تھپتپائی جا رہی دونوں پارٹیاں کہہ رہے تھے کہ دیکھئے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان واپس آئے آج چناوی دنگل سامنے آتے ہوئے جو ماحول بن رہا ہے کس طریقے سے اس ماحول کا آپ دیکھ رہے ہیں ویزا ویز ریسٹ آف انڈیا ویزا ویز جمہو کشمیر دیکھو پورے پورا ہندوستان پورا جمہو کشمیر دیکھ رہا ہے کہ جو ڈبل سٹینڈارڈ ہے جب ہمارے ساتھ یہ غورمٹ میں تھے تو انہوں نے اگری کیا ہمارے ساتھ اور ہمارے کہنے پہ بارہ زار سٹون پیلٹرز کو امنسٹی دی گئی کہ ان کو موقع دیا جائے صدرنے کا اور ہم اسی بات پہ قائم ہے کہ جس بندے کو جو ہمارا یوت ہے جو ہمارا فیوچر ہے کہ اگر ہم ان کو ایف آئر لگا کے اور جلو میں بند کریں گے یہ جو ایک انگر ہے جو سٹون پیلٹنگ کوئی بچا کر رہا ہے یہ ایک انگر تھا کسی سسٹم کے خلاف تو ہم اس کو انگر کو کم کرنے کے لیے اس کو جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے سے آئیڈیالجی کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہمارا یہ ہی ہے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں آنے والے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووڈ پالٹکس ہے اس کو ختم کر کے بات کریں کہ آپ نے یوہاؤں کے لیے کیا ہے آپ کوئی ایسی سکیم بتائیں جو آپ کے سرکار میں رہتے ہوئے یوہاؤں کے لیے کی جا سکی آپ نے یہ ہم نے ٹوریزم میں بہت ساری کوئی دس ہزار کے قریب ٹریننگیں کروائی جو گارڈنر کی لینڈ کے پر لیکن وہ دکھا تو نہیں زمینی سطح پر نہیں زمینی سطح پر بہت کرنا چاہا لیکن کرنے نہیں دیا گیا جب جب ہمارا پارٹنر ہی سنسیر نہیں تھا تو زمینی سطح پر ہم کیا کر پاتے ہم نے تو اپنے لیے کرنا نہیں تھا ہم ہمارا پروپوزل ایجنڈا جو تھا ہم نے بہت کوشش کی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی چلی ہے بہت شکریہ ہمارا ساتھ جوئن کرنے کے لیے ڈاکٹر بن سنگی صاحب اور اپنا پانٹی کا ویو پوائنٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ فارمر امیل عبدالمجی لارمی صاحب ایڈوکیٹ بھی جوئن کر چکے ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہے لارمی صاحب جٹلی صاحب کا بیان تو آپ نے سن لیا ہوگا اور آج سوشل میڈیا پر وہ انہوں نے خود اپلوڈ آج صبح صبح کر دیا ہے اور ان کا یہ معنی ہے کہ فیفٹی ٹو فیفٹی تری کی پوزیشنیں مانگنے والے لوگ دراصل جمہو کشمیر کے اندر استقام امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کس طریقے سے آپ فینینس منسل صاحب کی اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور کیا اس کا اگراز مقاصد ہے اس وقت یہ بیان سامنے آیا ہے جب پورے ملک کے اندر چناوی بگل بچ چکا ہے شکریہ گوھر صاحب سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو جٹلی صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑے وکیل بھی رہ چکے ہیں اور آج بھی شاید کبھی کبھی آج بریس میں ہیں ویسے نہیں جاتے ہوں گے تو ان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ فیفٹی ٹو کی پوزیشن جو ہے یہ تو یہ تو حصی ہے دیکھیں کہ حصی کیا ہے انیس سو ترپن میں انہوں نے شہری کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو گریفتار کیا کیوں اس نے اپنا حق مانگا تھا اور آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری زمین جو ہے پورے ہندوستان میں کھسکتی جا رہی ہے اور کشمیر کو ایک مدہ بنا کے یہ سارے ہندوستان میں ووڈ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ باتیں ہم کو شعبہ نہیں دیتی ہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا حق ماندے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب نے مجید لارمی صاحب کی بات چیت ہونی چاہیے باقی صحیح مسئلہ کا حل نکلے گا ان چیزوں سے جو جنگ انہوں نے شروع کی وہ جنگ ٹوٹل فیریر تھا آپ نے دیکھا لیکن مجید لارمی صاحب کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو سٹیٹ لیڈرشپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ آگ میں گی کا کام کرتی ہے کبھی کبار سٹون پیلٹرز کے حق میں بیان آتا ہے کبھی کبار آزادی کے گیت گانے والے لوگوں کو نیشنل ہیروز تک لیا جا رہا ہے اور جب آپ نیشنل پروسپیکٹیو میں اس بات کو دیکھتے ہیں وہ تو کہیں کہ ایڈورسی ہے تو کس طریقے سے آپ اس چیز کو بھی ڈیفنڈ کریں گے کیونکہ آج اس پورے لیک کے اندر جو ان کی طرف سے لکھا گیا ہے اس میں تو انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے نہیں دیکھو گورد صاحب یہ باتیں تو میں مانتا ہوں کہ کبھی 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 آئیسی باتیں تبھی ہوتی ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جب ایشو ہے اگر اس ایشو کو حل کریں گے تو یہ باتیں ہی نہیں ہوں گی تو یہ بار بار اسی مسئلے کو مسئلے کو الجا رہے ہیں یہ پھوچ سے گولی باری سے لوگوں کو مرنے سے مروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور کوئی کہیں یہ باتیں اُس کی ہیں یہ ضروری ہے کیونکہ جو آج ایلینیشن پورے ہندوستان میں ہوا کشمیر کے بچوں کے ساتھ چاہ ہوا کشمیر کے ساتھ چاہ ہوا جب یہاں کا بچہ یہ دیکھتا ہے تو نیچرلی اس پر گسا آ جاتا ہے ہم پہ بھی میرا میں اپنی بات کروں گا ہم نے ہمارے بچے پڑھتے ہیں باہر آج وہ نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کشمیر کے لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں اس چیز کو اس بات کو مانا جا سکتا ہے نہیں نہیں لارمی صاحب لارمی صاحب اس چیز کو میں مان لیتا ہوں جو جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا یہ فرنج ایلمنٹس ہو سکتے ہیں یہ میں مان لیتا ہوں اور اس پر گریمنٹری صاحب گریمنٹری اور سٹیٹ کی طرف سے آلڑی بات کی گئے لیکن جس طریقے کا سٹیٹمنٹ پولیٹیکل لیڈرچپ دے اور جب انہیں لگے کہ آج حالات ان کے موافق ہیں تو سیپریٹ اسکیم کی واوائی بھی کریں اور جب انہیں لگے کہ ہمارے حالات برعکس نہیں ہیں تو سیپریٹ اسکیم کی مخالفت بھی کریں تو یہ بھی منفر ہویا تو ہے سیاست کے اندر جو صحیح نہیں ہے دیکھو گورن صاحب بھارک صاحب نے جو باتیں کی تو اس نے وہ تچی بولا غلط نہیں کہا جو لوگ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ کا ماہول بنایا گیا اور کس طریقے سے وہ ابی نندر کا شو ٹی وی پر دکھایا گیا اور اس تو ابی نندر کو آج تک یہ دکھانے ہی پا رہے ہیں اگر وہ ہیرو تھا تو اس کو دکھانا چاہے تھا کہ وہ اس نے پاکستان میں آکے کیا بولی بولی اس کو تو سامنے لانا چاہیے تھا یہ تو صرف ٹی وی پہ جو جو نیشنل چینل ہے کوئی بھی چینل مالب دو تین کو چھوڑ کے وہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے یہاں پہ یہ علی نشد ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ نے نیشنل کانسٹرنس کے بیانات بھی سنے ہوں گے آپ نے نیشنل کانسٹرنس کے بیانات بھی سنے ہوں گے فاروق عبداللہ صاحب کہتے تو ہیں کہ سیاست سے ہاتھ کے ہی ایک بات آپ سے پوچھوں جو 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 ایلیلیشن کیا بات کر رہے ہیں جن نوجوانوں کو آپ ساتھ لے کر چلنے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو بچائے چار سال سے سارو ٹو کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں آج تک نہ تو فاروق صاحب کی زبان سے کبھی ایسارو ٹوزرہ ٹو پر بات ہوئی اور نہیں عمر عبداللہ صاحب اسیمبلی میں آ کر کبھی کھل کر اس پر بولے کہ ایسارو ٹوزرہ ٹو سے کیا نوجوانوں کو خطرے ہیں اور کیوں ان کے خطچات لائے کر اس کا عزالہ کس طریقے سے کیا جائے آپ بات کرتے ہیں وقالت کی آپ بات کرتے ہیں دس چیزوں کی لیکن تو بنیادی سطح پر آپ لوگوں نے بھی کام کرنا تھا وہ بھی تو نہیں ہوا نہیں نہیں دیکھو گورن صاحب یہ تو میں صحیح بات ہے آپ کی کچھ چیزیں جو نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ جو ہماری الانس پارٹر سے کبھی تو الانس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے میں مانتا ہوں مگر جب سرکار ہوتی ہے فل فل ایسر سرکار ہوتی تو سب چیزیں ہوتی ہے جب فاروق صاحب کی سرکار تھی مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کیا تھا سب کچھ ختم ہوا تھا فاروق صاحب نے یہاں پہ پل بنوائے سکول بنوائے سرکے بنوائی جو سب کچھ یہاں پہ خاک ہو گیا تھا سکول آپ نے بنوائے لیکن اس میں پڑھ نہیں رہے بچے تو وہ پول اور سکول کس کام کے ہیں بچے تو بچے تو پڑھ رہے ہیں بچے تو تبھی پڑھیں گے جب جب گورنمنٹ آف انڈیا چاہے گا گورنمنٹ آف انڈیا نہیں چاہتا کہ کشم کے بچے پڑھے چاہتے ہیں کہ یہاں کے بچے آن پر رہ جائے نہیں نہیں اس بات کو تو نہیں مانا جائے گا جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ سب گورنمنٹ آف انڈیا کی کام ہے اور سٹیٹ کا ریسپونسیبیلٹی کچھ نہیں رہے گا وہ نہیں ہے دراصل میری بات جو تھی وہ آپ کسی اور انگل میں لے جانا چاہتے ہیں سوال سیدھے سے تاکہ پولٹیکل لیڈرشپ کی ریسپونسیبیلٹی فکس ہونی چاہیے کہ بجائے حالات کو بگاڑنے کے حالات کو بہتر بنایا جائے پولٹیکل لیڈرشپ کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ ہم سے باہر ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجید لارمی صاحب جائن کرنے کے لیے چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور بھی خبریں ہوتی ہے اس لیے آپ کو یہاں پر ڈاپ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور بھی بات کریں گے کسی دن فلال سوال یہ ہے کہ الینیشن بڑا ہے اس میں کیا صرف یونین گارمنٹ کا ہاتھ ہے یا سٹیٹ گارمنٹ کی پولیسی ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن سوال جو اٹھایا ہے آج ارنجیٹلی جی نے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ لیڈر اسپیسٹی پیپلز ڈیموکراتک پارٹی ہے نیشنل کانفرنس کے سٹیٹمنٹ اور لیڈرشپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جس سے الینیشن بھی بڑھتا ہے اور سپریٹیزم کو پروان ملتا ہے یہ کس حد تک انڈورس ہوگا کس حد تک نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتا گیا لیکن ہم نے اس پر بات تو کی ہے لگاتا رہے جو سوشل میڈیا پیج پر ہمارے ساتھ فیس بک پر لوگ جوائن کیے ہوئے ہیں مختلف باتیں وہ کیا رہے ہیں کچھ چیزیں ہم نے اٹھائی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں آگے ہم وعدہ کریں گے ان سے کہ ان چیزوں پر بھی ہم ضرور بات کریں لیکن بات کرتے ہیں اندرہ چناؤں کے حوالے سے اور ہر جیسا کہ ہمارے ناظرین کو اس بات کو علم ہے کہ الیکشن کمشن نے بگل تو بجا دیا پورا ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ صاحب نے رکھ دیا کہ کب کہاں کیسے چناؤں ہوں گے اس بیچ جمہو کشمیر کی سیاست کافی گرم ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر صرف لوگ صبح کے چناؤں کا بگل بجایا گیا تھا اور جو ہمارے سٹیٹ اسمیلی کے چناؤں ہیں ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں اور اس پر کروانے کے حوالے سے دباؤ بنایا جا رہا ہے سٹیٹ پولٹیکل پارٹیز کی وجہ طرف سے اور کہا جا رہا کہ جب آلریڈی ڈیپلائیمنٹ یہاں پر ہے تو ڈیپلائیمنٹ کو ہوتے ہوئے سیکیورٹی ایجنسیز کے ہوتے ہوئے آپ اسمیلی کے چناؤں بھی کروائیں اور یہی وجہ ہے کہ اسمیلی انتخابات کے لیے موضوع وقت کا تعین کرنے کے لیے مبسرین جو ابزرورز ہے مبسرین کا ریاست کا دورہ کل متوقع ہے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے الیکشن کمشن کو رپورٹ بھی بعد میں پیش کریں گے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ کل رات کو جو فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمشن کے اندر جب ابزرورز ملے تھے تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن ابزرور جو تین اپوائنٹ کیا گئے ہیں جمہو کشمیر کے لیے وہ جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے جمہو بھی جائیں گے کشمیر بھی جائیں گے جہاں پر سیکیورٹی ریویو سے لے کر پولیٹیکل ریویو وہ کریں گے جس کے بعد ڈیٹیل پریزنٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمشن کے سامنے وہ رکھیں گے تاکہ الیکشن کمشن جو ہے وہ حتمی فیصلہ چناؤں کے حوالے سے کر سکے اگرچہ حتمی فیصلہ انہوں نے پرسو سنایا کہ صرف لوگ سب آکے ہوں گے لیکن اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ آگست یا سپٹیمبر کے اندر ریاست کے اندر چناؤں ہو سکتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ کب ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا الیکشن کمشن آف انڈیا کے ذریعے مقرر کیے گئے تین مبسرین کو ریاست جمہو کشمین میں اسمبلی انتقابات کے انعقاد کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو ریاست کا انقری بھی دورہ کریں گے بعد دورہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ کمشن کو دیں گے واضح رہے کہ پارلمانی انتقابات کے شیڈیول کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمشن نے کہا تھا کہ جمہو کشمین میں پارلمانی انتقابات کے ساتھ ساتھی اسمبلی انقابات کا انعقاد سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ممکن نہیں ہے جس کے کئی ریاستی پارٹی سمیت کئی ملکی پارٹیوں نے مضمت کی تھی اور کہا تھا کہ جب سارا کچھ ہے تو ہونا چاہیتا ہے اب سب کی نظریں جو ہے وہ لگی ہے سپیشل اوبزرورز پر وہ ریاست کا دورہ کریں گے جس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ کب چناؤں کیسے ہونے چاہے فیلال اگر قانون کی ہم بات کر دے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے جب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا اس کے چھے مہینے کے اندر اندر چناؤں یعنی چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ چناؤں کروانے ہوتے ہیں ریاست کے اندر اور ڈیڈ لائن جو چھے مہینے کی ختم ہوگی وہ میں بیس تاریخ ہوگی میں بیس تاریخ کو چھے مہینے کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے اندر اندر چناؤں کروانے ہوں گے الیکشن کمشن کو یہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ کی ان گائی لائنز کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمشن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ فیلال اوبزرورز جو ہے وہ تینوں کے تینوں جائیں گے جمہو کشمیر پرسوں اور وہ یہاں پر جو آ کر جو ہے وہ حالات کا جائزہ لیں گے جہاں الیکشن کمشن نے یہ بات کہی ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے وہیں پر الیکشن کمشن نے ایک اور حکم نامہ جو ہے وہ سب بھی ظلہ ترکیاتی مید سٹیٹو اور پارٹیوں کے نام جاری کر دیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پر بھی وال رائٹنگ پوسٹر بینر ہورڈنگ لگی ہے جس میں سرکار کی کار کردگی لکھی ہوگی سرکاری آفیسز کے اندر کیمپسز کے اندر تو اسے آہندہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہٹایا جائے الیکشن دوہزار انیس کے گیزٹ کے تحت جب وہ نوٹفیکیشن جاری ہے اب کل ایک اور حکم نامہ جو ہے وہ سب ہی ریاستوں کے ظلہ ترکیاتی میڈ سٹیٹ جو الیکشن آفسرز بھی ہے انہیں کہا گیا ہے کہ جہاں پر بھی اس طریقے کی ہورڈنگ ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ سرکار کا کام ہوا ہے سرکار کی آہ پرفارمنس رپورٹ یا منسٹروں کے فوٹوز ہیں انہیں فوری طور چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہٹایا جائے اور کمپلنس رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمشن کے سامنے رکھا جائے تو یہ چناؤں کی بات ہو رہی ہے اور چناؤی دنگل کی بات ہو رہی ہے لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں چناؤں سے ہی آگے کیونکہ خبر کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے ہرش تو وہ یہ تھی کہ کانگریس کا اتحاد ہو سکتا ہے کیوں اتحاد ہو سکتا ہے اس کے دو تین وجوات ہیں ایک کی فاروق عبداللہ صاحب لگاتار جب مہا گڑ بندن کی ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ایلائنز کی بات کر رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی بڑے جلسے ہوئے تو فاروق عبداللہ کی پریزنس وہاں پر ہوئی ہے فاروق عبداللہ کی پریزنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہا گڑ بندن کا حصہ ہے اور عمر عبداللہ بھی ممتاب انرجی کی ریلی کے ساتھ ساتھ بہت ساری میٹنگز کے اندر دیکھے گئے جس کے بعد یہ صاف ہے کہ وہ گرینڈ ایلائنز کے اندر شامل ہے لیکن جمہو کشمیر آتے آتے اس گرینڈ ایلائنز کا حال کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال تھا کیونکہ اکثر ریاستوں میں ہم نے دیکھا کہ ایلائنز میں کانگریس کو وہ ڈیو شیئر نہیں ملا جس کے وہ شاید حق دار تھے یعنی اگر ہم بات کریں آ یو پی کی جہاں پر صرف دو سیٹے دی گئی جس کے بعد ایلائنز بنا نہیں اور سب اپنے اپنے راستے سے الگ چلے گئے اور کانگریس نے اپنے کینڈیٹس اتھارنا کیا فیستہ لے لیا اور اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں جب بائی الیکشنز ہوئے تھے سرینگر اور انانتناگ لوگ سوا سیٹ کے لیے تو اس وقت ایک ایلائنز ہم نے دیکھاتا ہے سرینگر کے لیے فاروق عبداللہ کے نام کا اعلان ہوا تھا اور ساؤت کشمیر سے گلاہ احمد میر جو پارٹی پریزیڈنٹ تھے ان کے نام کا اعلان ہوا تھا اور یہ الائن جو تھا وہ اس وقت چلا تھا لیکن اس وقت کافی زیادہ ریزنمنٹ جو تھی وہ نیشنل کانفرنس کے اندر دیکھنے کو ملی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے حالات جو ہے وہ پارٹی نیشنل کانفرنس کے جو وہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید فرائیڈے تک تھرزڈے اور فرائیڈے کے تک جو ہے اس الائنز کا حتمی اعلان ہو سکتا ہے اور اگر حتمی اعلان ہو سکتا ہے تو تین اگر ہم سرینگر کی بات کریں تو تین سیٹوں پر سب کی نظر رہے گی ایک سرینگر جہاں سے فاروق عبداللہ کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ کینڈیٹ ہے تو سیدھے سے نظر نورت کشمیر اور ساؤت کشمیر پر رہے گی اس میں نورت کشمیر کی سیٹ پر بھی شاید ہی نیشنل کانفرنس کمپرومائز کرے اور ساؤت کے لیے شاید وہ نیا کانگریس کو دے جس طریقے سے پرانہ الائنز تھا اس کے بعد لڈاک کے اندر کیا کچھ ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا ہمارے ساتھ فاروق اندرہ بھی صاحب تھوڑی دیر میں جڑیں گے جن سے اب سیٹ شیئرنگ کے بارے میں اور بات کریں گے لیکن لگتار ہم گڑ بندن کی بات کر رہے ہیں اگر جمع کشمیر کی بات کرے تھے لوگ سبھا چناب جو ہونی جا رہے ہیں جمع کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اندر تین سیٹوں پر بات بن سکتی ہے تو اس تھی تھی ابھی گڑ بندن کی بنی ہوئی ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس گڑ بندن کر سکتی ہے اگر شرینگر سیٹ کی بات کرے تو شرینگر سیٹ جو ہے لوگ سبھا سیٹ کی وہ فاروق عبداللہ کا ہی اتحاس ہی گڑ مانی جاتی ہے شرینگر سیٹ یعنی فاروق عبداللہ کئی سالوں سے اس پر اپنا قبضہ جمعاتے آئے ہیں شرینگر سے فاروق عبداللہ کا نام فاروق اندرابی صاحب جو سپوکس پرسن ہے سٹیٹ سپوکس پرسن ہے کانگریس کے سینئر لیڈر بھی ہے اور اس پورے معاملے پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں آہ اندرابی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ جوائن کرنے کے لیے سوال ہے آج کیا ایلائنس ہوگا کیونکہ میں ایک بیان پڑھ رہا تھا میر صاحب کا ان کا ماننا ہے کہ فرائیڈے تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو لیکن جب میں نیشنل کانفرنس کے آہ سٹرکچر کو دیکھتا ہوں ان کی پارٹی ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہا ہوں وہاں پر ایلائنس کی اس طریقے کہ کوئی بات نہیں ہے ضرور ساگر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آج میری نظروں سے کچھ رہا جس میں ان نے کہا کہ پارٹی آنے والے دنوں میں فیصلہ کرے گی لیکن اناؤنسمنٹ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ اناؤنسمنٹ تو کینڈیٹس کی ہو گئی ہے آفیشل ہونا باقی ہے تو کس طریقے سے اس ایلائنس کا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہوگا بھی تو سیٹ شیئرنگ کس طریقے سے ہو سکتی ہے آہ اشواق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جیسے آپ نے خود کہا کہ میر صاحب کا آپ نے ذکر کیا ساگر صاحب کا ذکر کیا جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے یہ تو پیپرو میں بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے کنڈیچر آہ ڈیفرنٹ جگہوں پر پارٹی مانی سٹیٹوں کے لیے اشاروں میں بتا دیا ہے لیکن جہاں تک کانگرس کا تعلق ہے آہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کانگرس نے ریاستی سطح پر جمہور سرنگر میں بھی الگ الگ دارو کی ساتھ میٹنگیں کوئی فیڈبیک حاصل کر لیا اور جو ہمارے سٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں جی عبیر صاحب وہ اس وقت راجدانی میں ہیں اور اپنی اہلا جو پارٹی کی قیادت ہے ان کو اپنی آرہ سے پوری طرح واقف کریں گے کہ جو فیڈبیک یہاں کے لیڈروں سے ملا جو کشمیر سے اس کو سامنے رکھیں گے اہلا قیادت سے بات کریں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی نیشل کونفرنس کے ساتھ کانگرس کا اتحاد ہوا ہے اور دلی کی قیادت جو ہماری ہے ان کی بھی شاید کہیں سے بات چل رہی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آج دن میں جیسا آپ نے خود کہا کیونکہ ٹائم جو ہے ٹائم بہت کم ہے تو لہذا اس سلسلے میں حتمی فیصلہ جو ہے آرہ قیادت دلی میں کرے گی اسی لیے پردیش صدر بھی اس وقت دلی میں ہی موجود ہیں اور ہماری جو قیادت ہے وہ بھی دلی میں ہیں اس میں بیٹھ کے وہ بات کریں گے فیڈبیک جو خودداروں سے ملا اس پر بھی گھرخوز ہوگا اور گھرخوز کرنے کے بعد ختمی فیصلہ ایک آج دل میں دلی میں ہی ہوگا اور اس کا اعلان بھی دلی سے ہی ہوگا ٹھیک ہے فاروق صاحب یہ یہ تو یہ تو پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور پارٹی کی لائنیں جو بتا رہے ہیں اب ذرا سٹوڈنٹ آف پولٹیکس میرے ایک چیز سمجھائیے گا اور ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا ان کیس ہوتا ہے کشمیر پروینس کی سب سے پہلے میں بات کروں گا جہاں پر نورت کشمیر کا ایک پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے ساؤت کشمیر کا پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے اور سری نگر کا پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے ان تین سی ٹو پر اگر اعلانس ہوتا ہے تو کس طریقے کا اعلانس ہونے کی امید ہے دیکھئے اشفاق صاحب یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ جب آئی الیکشن ساؤت کشمیر کا ہوا جس سے آپ بہت خوب واقف ہیں کہ صرف ایک دن پہلے اس الیکشن کو رد کر دیا گیا اس وقت جو سرکار تھی جن پارٹیوں کی تھی انہوں نے ایک ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ کہیں ساؤت کشمیر کی سیٹ یہ تو کانگرس کے خاتے میں بالکل ہنڈڈ پرسنٹ جانی تھی لیکن ایسے حالات پیدا کیے گئے سب کچھ انتظامات ہوئے کمپین ہم نے کی ہر جگہ آہ ووٹر جو تھے بلکل اس آہ انتظار میں تھے کہ ہم کب ووٹ ڈالنے نکلیں گے اور کانگرس کے حق میں آہ جو ہمارے کنیڈیٹ اس وقت تیمیت صاحب ان کے حق میں ہم دے دیں گے لیکن ماہول ایسا تیار کیا گیا کہ ایک دن پہلے ڈیفر کیا گیا یہ تو سیدھی بات ہے کہ سوت کشمیر کی سیٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو انشاءاللہ بلکل وہ تو کسی بھی قیمت پر کانگرس کے حق میں جائے گی پر سوفار نارت کشمیر اور سنٹر کشمیر کی بات ہے پچھلا الیکشن جو ہوا جب فاروق صاحب وہاں سے کانیڈیٹ مقرر کیے گئے اور کانگرس نے اس وقت ان کے حق میں مہم چلائی اور فاروق صاحب بھی وہاں سے جیت کیا گئے اور نارت کشمیر کہ میں بات کروں گا تو وہاں ابھی تک جو نیفر کانفرنس کا ہے انہوں نے اکبر علون صاحب کا نام سامنے رکھا ہے اور ہماری پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی آہ امیدواروں کے نام جو ہے اہلا قیادت کو بھیج دیئے گئے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی مجھے لگتا آج یا کال دن نورت کشمیر کسے ملنا چاہیے پی ڈی پی اپنے کانگریس کو یا نیشنل کانفرنس کو دیکھئے ہمارا یہ ماننا ہے میں کشمیر اور جمعوں کی بھی بات کروں گا جو ہم سکسٹی پرسنٹ ملک ہنڈر پرسنٹ میں سے سکسٹی پرسنٹ کانگریس کا بنتا ہے کیونکہ کانگریس کے حق میں اس وقت ماحول پوری یمو کشمیر میں بنا ہوا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس کو طاقت دیا جائے کانگریس کو ووٹ دیا جائے تاکہ پھر پرس طاقتوں کو الگ تھلگ رکھے تو آپ کا آپ کا دعویٰ رہے گا نورت کشمیر پر بھی جی جی میں کہتا ہوں شفاق صاحب جب اس پر بیٹھک ہوگی قیادت کے ساتھ ڈلی میں وہ اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایسا فیصلہ اگر اگر ہم یہ مانیں کہ ہمیں الائنس ان کے اگر الائنس میں ناشنل کانفرنس نے نہیں مانا تو دیکھئے وہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کیونکہ قیادت ڈلی میں ہے وہ کیا دیکھیں گے اس میں وہ پوری طرح ہمارا خیال رکھیں گے جمہور کشمیر کے عدداروں کا میں 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 آپ نے ایک اور صحبے کی اور آتا ہوں لڈاک کی اور آتا ہوں کیونکہ لڈاک کی سیاست کافی گرم ہے ماہول ٹھنڈا ہے وہاں پر موسم ٹھنڈا ہے لیکن سیاست کافی گرم ہے تو لڈاک کے اندر بھی کانگریس کی ہڑبنگ جو ہے وہ صاحب نظر آ رہی ہے لے ورسز کرگل صاحب صاحب نظر آ رہا ہے اور نوانگریزن جورا صاحب جسے آپ اتارنا چاہتے ہیں میدان میں وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں نہیں سر میں آپ کو پرشفاق صاحب یہ بتا دوں گا کہ یہاں تک لڈاک پارلیمانی سیٹ کا تعلق ہے آپ یقیناً مانئے آپ اپنا سروی دیکھ دیجئے کہ لڈاک کی پارلیمانی شیر جو ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ وہ کانگریس کے حق میں جانی ہے اور یہ وقت بھی فاصلہ کرے گا کہ وہاں کے ووٹر جو ہے بڑے شور ووٹر ہیں وہ دیکھ شکے ہیں کہ ان کو بی جی پی نے وقت وقت پر کس طرح لالی پف کھلا دیے اور گمراہ کر دیا لیکن آج کی ڈیٹ میں پارلیمانی ہلکہ لڈاک جو ہے کرگل جو ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اس حق میں ہے کہ ایک بار موقع مل کے وہ کانگریس کے امیدوار کو یہ رابی صاحب لڈاک آٹونامز ہلڈرلیمنٹ کاؤنسل کی سیٹ شیئرنگ کو بھی ذرا دیکھ لیجئے وہ کیسی ہے وہ بھی وہ بھی وہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے لیکن افاق صاحب آج آپ آج کا آج دیکھ لیجئے کہ ماہور کیا بنا ہوا ہے بلکل وہاں وہ بہت سٹرانگ ہلڈ ہمارا ہے پارٹی کا اور جو محنت ہمارے لیڈوں نے وہاں پر کی ہے اس کا ہمیں سمر انشاءاللہ مل جائے گا اندرابی صاحب آپ تو کہہ رہے کہ کانگریس اپنے بلبوتے پر کافی مضبوطی کے ساتھ سکسٹی پرسنٹ کا کلیم آپ کرتے ہیں لیکن آپ کے سینئر موس نیتا اور فارمر چیپ پنیسٹر جمہو کشمیر کے راج سبا کے لیڈر آف دے ہاؤس گلانبی آزاد صاحب چناو لڑنے سے معذرتی ظاہر کر رہے کہ میں نے چناو نہیں لڑنا جمہو کشمیر سے نہیں نہیں سر اس کو آپ اس کو اشفاق صاحب اس کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے آزاد صاحب کی الگ ایک وہ ایک شخصیت ہے آزاد صاحب پوری پوری ملک میں پولیٹیکل نقشے پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کا رول جمہو کشمیر میں ہے جس کو آپ اس کے ساتھ مت جوڑے کہ وہ الیکشن لڑنے سے منع کر رہے ہیں لیکن ان کا جو رول ہے ان کی جو جو شیڈول بیزی شیڈول ہے پوری ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں ان کو ان کی کہاں کہاں پر ضرور پڑی گی بٹھوڑی صاحب اندرابی صاحب لاس ٹائم بھی جب وہ چناوی دھنگل میں آئے تھے تب بھی وہ لیڈر آف ہاؤس تھے اور اسی طریقہ کا بیجی شیڈول تھا لیکن ہارے تھے یہاں سے آ کر نہیں نہیں سر میں آپ کو بتا دوں گا دوہزار چودان کے انتخابات جو ہے اس وقت لوگوں کو گمراہ کیا گیا ایک ایک ایسا ماحول تیار کیا گیا وہ چودان کا الیکشن اور انیس کا الیکشن جو ہے اس میں بہت انتر ہے آپ اشفاق صاحب دیکھیں گے وقت آنے پر خود آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا لوگ بہت سوچ اچھا سوچ رکھتے ہیں بالکل یہاں پر وہ سکلر ایک بار مضبوط کر دے کی کوشش میں لگے ہوئے چلی ہے بہت شکریہ فیروک اندرابی صاحب کانگریس کا ویو پوائنٹ رکھنے کے لیے اور اپنی بات دینے کے لیے کہ کس طریقے سے سکسٹی پرسنٹ کلیم جو ہے وہ کر رہی ہے کانگریس اور ان کا ماننا ہے کہ اسی ٹیک کو آگے بڑھا جائے گا ہر صورت میں جہاں تک ہم بات کر رہے تھے جمہو کشمیر کی سیاست کی حوال سے اور کرگل بھی کافی امپورٹنٹ ہے نوری جی ہے نوری ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے کرگل سے جڑ چکے ہیں نوری صاحب ذرا فٹا فٹ سے کرگل کی صورتحال ہمیں بتا دیجئے فاروق اندرابی صاحب جو ترجمان ہے کانگریس کے وہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ کانگریس اپنے بلبوتی پر جیتے گی کیونکہ کانگریس کا بڑا گراف مضبوط ہے وہاں پر تو اگر میں آج کے دن کی بات کروں جو چناوی بگل بجا ہے تو کس طریقے کا ماحول ہے کون سے ایسے چہرے ہیں جن پر ڈاؤ کھیلا جا سکتا ہے دیکھئے گوھر صاحب سب سے پہلے کرگل اگر لطاق پالیمانی پالیمانی حلقی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے فیصلہ یہی اتہ ہوگا کہ یہ نیشنل کانگریس کی بیچ میں الائنس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اگر الائنس ہوتا ہے اور ٹکٹ کانگریس کو ملتی ہے وہ بھی کرگل سے کسی کو ملتا ہے تب جا کہ کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ کانگریس وہاں سے جیت کیا سکتا ہے اس لئے کہ کرگل کے اندر جو کانسل بنی ہوئے اس میں بھی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا گڑ بندن ہے لیکن اگر ہم کانگریس کے یہاں پہ کانگریس اگر لیہ میں ٹکٹ دیتی ہے تو اس وقت یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کرگل سے کوئی ووٹ لے کو بھی جائے گا کیونکہ جب جب پالیمانی لداخ پالیمانی ہوتی ہے تو یہ کرگل ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے تو ابھی کی کیا کچھ صورتحال ہے کون سے ایسے چہرے ہیں جن پر پارٹیاں دعاو کھیل سکتی ہیں نیشنل کانفرنس کے پاس کون سے چہرے ہیں کانگریس کے پاس کون سے چہرے ہیں انہی دو پارٹیوں کی اگر میں بات کروں نیشنل کانفرنس کے پاس اس وقت کوئی سب سے پہلے تمہیں آپ کو ایک بار پھر یہ بتا دوں کہ وہاں پہ عوام جو چاہتے ہیں کہ اس بار جو الیکشن اس سال کا 2019 کا وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کسی پارٹی کو لے کر کے چاہتے ہیں کہ ایک آزاد امیدوار کو لے کر کے پورے کرگل جس طریقے سے لڈا ڈیوزنل سٹیٹس کو لے کر کے ایک ہوا ہے اسی طرح ایک آزاد امیدوار کو نکال کے کانٹس کرے کرگل یہ چاہتے ہیں پہلے کا اتیاس رہا ہے وہی دھو رائے جائے گا کیونکہ پہلے اتیاس میں نردلی امیدوار ہی آ گیا ہے تو نیشنل کانفرنس کانکریس اس بار بھی پیچھے رہے گی جس طریقے سے پچھتی بار ہم نے دیکھا کہ بی جے پی نے پہلی بار اپنی جیت درج کی تھی تو اس بار اگر کرگل سے یونائٹیڈ فیس ہوتا ہے کیونکہ کرگل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سکول آف تھوٹس ہے ان کا ایک بڑا رول رہتا ہے تو اس بار کس طریقے کی سوچ وہاں پر ہے کیا کچھ آپ اندر سے سن رہے ہیں سر ہم اندر سے یہی سن رہے ہیں کہ اگر اس وقت اس وقت جو دو آزر انیس کے الیکشن میں کرگل ایک اپنا نمائندہ میدان میں رکھیں جو آزاد امیدوار ہو تو وہ اس کی جیت ہوگی اگر اس کے نہ ہونے کی شرط پہ کانگریس اگر اپنا منڈیٹ کرگل کو دیتا ہے تو اسی کانڈیڈیٹ کو کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو کامیاب بنائیں گے باقی ساری دلوں کو ساتھ میں مل کے لئے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوگا یہ باقی پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہی ہوگا وہ اس میں شرط یہ ہے کہ کرگل میں نیشنل کانسل بھی کافی سٹرونگ ہے دس سیٹ ہے ان کی کانسل میں اور پی ڈی پی بھی کافی سٹرونگ ہے ان کے بھی سیٹ ہیں ان کو بھی منانا بہت ضروری ہوگا تب جا کے کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو حمایت مل سکتی ہے اور یہ کافی دشوار ہے اگر وہاں سے ایک آزاد امیدوار نکلتا ہے تو ایک سیٹ کرگل سے ہی جیتے گی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے اور بات رکھنے کے لئے بات ہو رہی تھی کرگل کی اور چناوی دنگل کے اندر فٹا فٹ سے ہم ذرا بات کریں دوڑا ادھمپور انتخابی عمل کے حوالے سے بھی کیونکہ دوڑا ادھمپور معاملہ جو ہے اس سے ونوت کمار جی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑیں گے تب تک میں ذرا آپ کو بتاتے چلوں کہ دوڑا ادھمپور حلقہ انتخاب جو ہے وہ بھی کافی اہم ہے وہاں سے بارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر جیت چکے ہیں دوہزار چودہ کے چناو اور وزیری عظم کے دفتر میں بحیث دی وزیری مملکت کی حیثیت سے ابھی کام کر رہے ہیں یعنی پی ایم او کے اندر وہ جونئر منسٹر کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن اگر اس اسیملی سیگمنٹ کی ڈبلیمنٹ وائز پر کا دیکھا جائے تو کافی زیادہ کام ہو بھی رہا ہے اور ہوا بھی ہے اور اسی طریقے سے اگر گاؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے تو کانگریس کی طرف سے بھی بڑا چہرہ اتارنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے ناشنل کانفرنس کی طرف سے بھی چہرہ آیا ہے کانگریس کی طرف سے بھی چہرہ آیا ہے اور بی جے پی کی طرف سے بھی چہرہ جو ہے وہ وہاں پر آیا ہے جب اس طریقے کا مقابلہ ہو تو عوام کے لیے راہ آسان ہوتی ہے چننا کہ اگر اتنے قداور نتہ ہو جہاں تک بی جے پی کی بات کریں تو بی جے پی کے پاس ایک بڑا چہرہ تو ہے ہی آہ ڈاکٹر صاحب کی شکل میں وہ وہاں سے چناؤ لڑیں گے لیکن جہاں تک کانگریس کی ہم بات کریں تو کانگریس نے بھی اپنا آہ چہرہ جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ کلیر کر دیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ وکرمہ دیتیا جو ہے آہ فورمر آہ وکرمہ دیتیا جو ہے وہ ان کے آہ کینڈیٹ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ کے بیٹے اور بازاتہ طور پر آہ وکرمہ دیتیا نے جو ہے لگاتار کیمپین اپنا آہ لو لیول پر جو ہے وہ شروع کر دیا لیکن کیا کوئی صورتحال ہو سکتی ہے پی ڈی پی وہاں سے کیا کرے گی کانگریس کیا کرے گی بی جے پی کا چہرہ جس طریقے سے مضبوط چہرہ سامنے تو کیا آگے ہوگا اس پر ونود جی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سینئر نیوز ایڈٹر جوائن کر چکے ہیں ونود جی دنگل کی میں بات کروں تو اگر ادم پہ ڈوڑا لوگ سبا سیٹ کی بات کروں کس طریقے سے وہاں کے اس دنگل کو آپ دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے بڑے چہرے سامنے آ رہے وکرمہ دیتیا کا نام آ رہا ہے کہ کانگریس کی طرف سے فائل کیا جائے گا بی جے پی کے طرف پاس آلڑی ایک قداور نیتا ہے ناشنل کانٹرنز آلڑی اناس کر چکی ہے تو کیا تکونی مقابلہ ہے یا مقابلے کے بیچ میں کوئی اور چہرہ بھی ایسا ہے جو ان سب چہروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے جا سکتا ہے کل میلا کے گوہر یہ ساتھ ہے کہ یہ جے پی کی اپنی ایک جگہ ہے اس پاس کی جنسی میں اور دوسریوں آپ نے کوئی بتا ہے وکرمہ دیتے لڑ رہے ہیں اور بیٹی پی کا تینڈیٹ آلڑی ڈاپنی سنگھ رہے ہیں اور پیپلز دیموکریٹک پارٹی ایسے تینڈیٹ کو تینے ہی جس سے کم چکم ان کی جیت تو تلسچیت نہ ہو لیکن پی جے پی کی حال کو تینے شکرنے کی کوشش کی جائے گی تو کہیں چھوڑ کر رہے ہیں اور کانگرس کا کبچہ رہا ہے اور کانگرس کا اس لئے بھی کبچہ رہا ہے کہ بلان ربی آزاد جو ہے ڈوڈا ڈوڈا ڈسٹوڑ اور بھدرواڈ ان کا اپنا ایک رتبہ ہے پیٹ ہے اس واجہ سے کانگرس کا اس پر زردبہ رہا ہے لیکن پیشلی بار موڈی لاہر میں لہتے ہیں بڑے مہتے ہیں لیکن اس بار کانٹاکٹ جوڑا بڑا خاترناک اور نیک ٹو نیک رہے گا تو یہ بھی جاننا چاہیں گے نیک ٹو نیک اگر رہتا ہے تو ابھی ووڑ آف دے موٹا جو ووٹر کا مور ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا پریورٹیز ہے جب وہ نکلیں گے ووڈ ڈالنے کے لیے کیا پولیٹیکل پریورٹی رہے گی ڈبلیمنٹل پریورٹی ہے یا سنٹیمنٹل پریورٹی سب سے زیادہ کام کر رہی یا اس وقت دیکھیں الیکشت میں مجھے لکھتا کہ سنٹیمنٹل جو پریورٹیز رہتے ہیں وہ تھوڑا سا آگیا رہتے ہیں ہانا کہ ڈبلیمنٹ کو نظر آدار نہیں کیا جا سکتا ڈبلیمنٹ بھی ایک اچھا تھا دوسرہ تیسہ سکتہ رہتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ آپ کے پاس کتنی مرتبہ آیا ہے آپ کا نمائندہ آپ کا باہر رول آتا ہے یا چاپر آتا ہے آپ کا نمائندہ آپ کے کتنے کام کرتا آپ اپنے نمائندے کو کس طریقے سے یہ چار چار پانچ فیکٹرز رہتے ہیں جو الیکشن میں جتاتے ہیں دوسرہ پولرائزیشن بھی ایک فیکٹر رہتے ہیں اس کارسٹی چنسی میں کیسے وہ کو پولرائز کیا جائے گا اور آنے والے چیزوں میں جب پرسال میں جب وہ بھی یہاں پہ کرے گا اس کا بھی دیکھا رہے گا کیا پرواز کیا امپیکٹ وہاں پر پڑھتا ہے لیکن میں آپ کو بسائے تو میں اپنی جیت ہو نہ ہو بیجے پی نہ جیتے اس کا پورا کوشش کی جانگی ہے ٹھیک ہے ابنو جی یہ تو انڈیجوال کے پاسٹی میں بات ہوئی پارٹیز کی ان کیس ہوتا ہے ناشنل کانفرنس اور آہ پی آہ پی آہ کانگریس کا تو اس میں ممکنہ چہرہ کون ہے وہ جو مضبوط ہے اور کتنا پھر چیلنج اور زیادہ سخت ہوگا بیجے پی کے لیے وہاں پر دیکھیں اگر تو انٹرا ایلائنس ہو جاتا تو مکروان تیتن کا تینڈنٹ رہ گا اور ہر ایک جو جو وہاں کے فارمل ایمیل ایز ہیں ان کو پرفارم کرنا پڑے گا ان کو اگلی اگلی الیکشن جو مدان سبا کی لرنی ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ووٹ اپنے کینڈیٹ کو پڑھوانے پڑھیں گے تو اس طریقے سے مبارک و بھاتپا کے لیے ایک ستیدھی 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 چلاؤتی ہوگی اور بھاتپاس میں دف بھی ہوگا اس سیدھ کو جیت میں یہ جب بھی سیدھ دی جاتی ہے کسی لوگ سبا کی سیدھ کے فائنل کی جاتی ہے اس میں ایمیل ایس کو کانفرنس میں لیا جاتا ہے پاربر ایمیل ایس کو کہ آپ نے اس کو جیتا آنا ہے آپ کی پرسنٹیج دیکھی جائے کہ اس کے بعد آپ کی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمار ساتھ جائن کرنے کے لیے ونو جی اور اپنی بات رکھیں کے لیے کہ کس طریقے سے چناوی دنگل ڈوڑا ادنپو لوگ سبا سیٹ میں ہو سکتی ہے جہاں پر فارمر ایمیل ایس کی دعو بھی ساکت پر ہے وہیں پر پولٹیکل پارٹیاں بھی دعو پر لگی ہوئی ہیں اور بڑے چہرے جو اس اسمبلی سیگمنٹ کے اندر ہے ان میں کس کیا سر آگے بڑے گا کون آگے چلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ دو دن کا انتظار فیلحال کرنا پڑے گا کیونکہ اگر کانگریس ذرا ایک کی خبر کو ہم صحیح مانے تو دو دن کے بعد ہی کوئی فیصلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اب ذرا سیاست سے ہٹ کر بات دور دراز علاقے سادنا کرنا محسل کی کرتے ہیں کیونکہ کل ایک سڑک کا دلدوز حادثہ پیش آیا ہے جس میں تین لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے جہاں پر گاڑیوں کی آواجائی کو جانے کی اجازت نہیں ہے سادنا ٹاپ پر برباری ہوئی ہے رستہ بند ہے اس لیے لوگ جو ہے وہ پائیدل سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ٹھنڈ کی وجہ سے پانچ میں سے تین لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور جب یہ خبر اس علاقے کے اندر پہنچی جہاں کہ وہ مقین تھے تو وہاں پر زبردست ہنگامہ پیدا ہوا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس طرح کا انسیڈنٹ وہاں پر ہوا کی پائیدل سفر کرنے کے دوران شدید ٹھنڈ اور برف کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور اس کے بعد سرکاروں کی طرف سے یہ ایشور کیا گیا تھا کہ آل ویدر کنیکٹیوٹی کے لیے رود کنیکٹیوٹی کے لیے سادنا پر ایک ٹینل جو ہے تعمیر کیا جائے گا اور سادنا ٹینل کے حوالے سے جو تقریباً ساڑھے چھے کلومیٹر کی ٹینل ہے اس پر بہت بار باتیں تو کی گئی لیکن کبھی بھی ان وعدوں کو وفا نہیں کیا گیا تاہیر یونس ولد یونس خوجہ خالق شیخ ولد قادر شیخ دونوں کرناکے ہیں جن کی موت واقع ہوئی ہے فرید احمد ولد لالدین اور شمس پورا کرناکہ یہ رہنے والا ہے یہ سارے لوگ جو تھے وہ کرناکی اور جا رہے تھے جب سادنا ٹاپ پر وہ فسے براباری میں دو لوگ موجزاتی طور نکل آئے جس کے بعد آرمی لوکل یونٹ کو جو ہے وہ وہاں پر انفارم کیا گیا لوکل یونٹ انہیں وہاں کاروائی کی اور صبح تین بجے ان کی لاشیں جو ہے وہ نکلی ہے اور انتہائی یہ جو تصویریں ہیں یہ آپ کو سادنا ٹاپ کی ہیں جہاں پر اتنی زیادہ براباری ہے کہ شاید پائیدل چلنا بھی مشکل ہے اور جب لوگوں کو چلنا پڑے مشکل میں کیونکہ آگے پیچھے انہیں جاننا ہے انہیں روز مرہ کا کام کرنا ہے ایڈویسٹیجنٹ کتنی وہاں پر فال ہے یہ ان تصویروں سے آپ کو دکھیں گے اور پھر کوئی بھی لاش لینے کے لیے کوئی بھی معقول انتظام نہیں تھا تصویریں بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے کاندے پر اٹھا کر ان لاشوں کو لیا گیا تھا جو انتہائی دل دل کو دہلا دینے والی تصویریں جوتیو آ رہی تھی لیکن لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے سادنا ٹاپ کرنا مثل کے لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہا کہ سابقہ حکومتوں سے لے کر موجودہ گورنر انتظامیات تک ہمیشہ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ احتجاج نہ کریں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور آپ کے لیے آل ویدر روڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا لیکن اتنی جانے جانے کے باوجود بھی آج تک بھی نہ تو ٹینڈرنگ پروسس ہوا اور نہ ہی کچھ کا وہاں پر ہوا ہے لوگ گسے میں ہیں احتجاج میں اور یہاں تک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹینل پر سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچا گیا تو آنے والے جو چناو ہیں ہمارے لوگ سبا کے اور اسمبلی کے وہاں سے بائی کارٹ کیا جائے گا ایک انتہائی پوائنٹ آب یو سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو سادنہ ٹاپ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اگر وہاں پر ٹینل بنتی ہے تو شاید آل ویدر روڈ بنے گا جس سے آرمی کو بھی فائدہ ملے گا اور عام لوگ جو ہے وہ وہاں پر فائدے سے مستفید ہو سکتے ہیں تین لوگوں کی موت جو ہے وہ سادنہ ٹاپ پر ہوئی ہے اور لگاتار وہ احتجاج کر رہے ہیں چلیے تو یہ پروگرام تھا سلام جے کے کل کی لے کر کل حضر خدمت رہیں گے لیکن آپ اپنا فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائیں گے اور فیڈبیک کے لیے آپ سوشل میڈیا سائٹ فیس بک ٹویٹر اور ویٹس اپ کے بعد آپ آن لائن یعنی میل کر کے بھی اپنی آرہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمیں آپ کی آرہوں کا انتظار رہے گا اور اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات ہم دونوں کو دیں گے آپ اجازت اللہ حافظ نمیشکا